دیکھئے ہم لوگ سوچتے ہیں جیسے سناتن دھرم کی بات ہے یا ہندو ریتی رواج میں ہے کہ ہم لوگ جو کرم کیے وہ سنسار ہمارا اس سمیں ورتمان میں ہم جنم ملا ہے ویسے لوگ ملے ہیں ویسا پریوار ملا ہے ویسا سکھ ہے ویسا دکھ ہے ویسا سب کچھ ہے تو اس لیے ہم لوگ ایک دھرم کو پکڑے ہیں تو اس میں دھرم میں تھاکور جی کو ہم لوگ نے گرہن کیا ہے اور گرہن کرنے کے بعد یدی ہم کو پچھلے جنم کے کرم کا پھل ہی بھوکتنا پڑے گا تو ہم گروہ کیوں کریں گے پھر تو ہم پڑے رہے ہیں وہ تو بھگوان ڈنڈ دیں گے ہی لیکن اگر ایسی بات رہتی تو پھر گروہ کرنے کی کیوں آ سکتا ہوتی ہے گروہ کو کرنے سے وہی جو پچھلے جنم کا کرم پھل ہے اسی کو تو ہم کاٹ رہے ہیں اسی کو تو کاٹنے کے لیے ہم گروہ کیے ہیں نہیں تو وہی پردور بھاو جھیل نہ ہوتا تو پھر گروہ کرنے کے بعد بھی ہم وہی سے ہی پڑے رہے ہیں اس میں پھر کہاں سے کیا نہیں تھے یعنی اس دھرم کا جو پرباو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے گروہ جی تھاکر جی تو سب کچھ بتائے ہیں ان کی وانیاں ہیں ان کے ساتھ پرسنگ ہیں جو ہمارے جیون کو ایک بھی پرسنگ ہے ہم پکڑ لیں تو ہمارا جیون بدل جائے ہجاروں پرسنگ ہیں لیکن ایک اہی پرسنگ پکڑ لیں جیسے مان لیجی تھاکر جی نے کہاں نام کرنا ہے ہم اور بات چھوڑ دیں ہم دان دیا دھرم سب کچھ چھوڑ دیں خالی بس ایک اہی بات پکڑنے کی نام کرنا ہے تو آپ آج کوئی موبائل کھولیے اس میں نام کی بڑی چرچہ آتی ہے بڑے مہاتمہ سنیاسی سب بولتے ہیں نام جپو نام جپو نام جپو نام کرو نام کرو ہر جگہ ہے آپ گروہارے میں جائیے تو وہاں بھی نام جپو کہیں بھی جائیے مسلمانوں میں جائیے وہاں بھی نام جپو آپ ہندو میں جائیے تو ہر جگہ نام جپو بھائی تو نام جپو تو اس کا کچھ نیم ہونا چاہیے کوئی صدحانت ہونا چاہیے کہ کیسے ہم نام جپیں گے تو ادھار ہوگا اسی کو تھاکر جی بول رہے ہیں جب ہم نام کیسے جپیں گے ادھار ہو تو تھاکر جی پول رہے ہیں کہ نام جپنے جپنے سے پہلے نام لینا پڑے گا نام کو گرہن کرنا پڑے گا اور وہ نام کون دے گا جو سویم نامی ہیں جو وہ نام کے روپ میں اوتار لیے ہیں جو نام ہی ان کا سو روپ ہے یدی وہی مل جائے اور انہی سے نام مل جائے تب جا کر کے ہمارا جنم تو صدھر جائے گا کیوں کیونکہ جب ہم نام کریں گے تو ان کا روپ اور گن میرے دماغ میں آئے گا اس لئے تھاکر جی کی وانی بھی ہے کہ نامی کے پرتعانت لی رکھ کر نام کرو کہ تم من ہی من اور سوچو کے جتنے ہیں نامی کے گڑ تو جب ہم تھاکر جی کی دیکشہ لے کر کے ان کا نام بتایا ہوا کرتے ہیں تو انہی کا سو روپ ہمارے دماغ میں آتا ہے اور انہی کا سارا جو ہے کچھ گڑ ہمارے دماغ میں آئے گا تو نام کرنے سے کیا ہوگا نام کرنے سے ہمارے جو پروجنم کے سنسکار جو ککرم چاہے اچھا کرم وہ کٹے گا کیسے کٹے گا کیونکہ ہم اس جنم میں آئے ہیں تو ہماری کون سی پتنی آئی ہے کون سا بیٹا آیا ہے کون سی ماں آئی ہے کیسے گھر میں ہم جنم لیے ہیں کیسے پڑوسی ہیں یہ سب ہمارے کرم پہ ڈیپینڈ کیا اور اسی انسار اس کرم پھل کے انسار ہم کو ایسا پتی ملا ہم کو ایسی پتنی ملی ہم کو ایسا بچہ ملا ہم کو ایسا سماج ملا کیونکہ ہر آدمی کا دیکھی الگ الگ ہے کوئی اپنے بچے سے پریسان ہے کوئی اپنے بچے سے خس ہے کوئی اپنی پتنی سے پریسان ہے کوئی اپنے پتی سے پریسان ہے کوئی سب سے خس ہے کوئی اپنے پڑوسی سے پریسان ہے کوئی اپنے پڑوسی سے خس ہے تو یہ ہمارے جنم کا کرم کرم جو پہلے کیے تھے اور اب جو کرم کر رہے ہیں اس لیے ہم کو پہلے تو ایسا کرم کرنا ہے کہ کسی کی حیاء نہ لگ جائے ہم ایسا کرم کرتے ہیں کہ کوئی آدمی بولتا تو نہیں ہے لیکن من سے وہ ہم کو بہت حیاء مطلب کی من سے بہت وہ ذات دے دیتا ہے کہ جاؤ تمہارا سروناس ہو جائے گا من سے بولا ہے من میں اور وہ سروناس اس کے سروناس کا کارن بن جاتا ہے ایک بہت سندر میں بات بتاؤں گا کہ ایک سنیاسی تھے اور وہ سنیاسی کا کام تھا اپنا گھر گھر جا کر کے بھکچھا مانگنا اور بھکچھا مانگ کے اپنا جیون بیتانا اور تو جب بھکچھا مانگتے تھے تو اس میں کسی نے ان کو کچھ مدرہ بھی ڈال دیتا تھا تو کچھ مدرہ ڈال دیتا تھا تو دیکھے کہ مدرہ آ رہا ہے وہ مدرہ بھی اپنا وہ بھکوان کو ارپت کر دیتے تھے جہاں وہ اپنی برادری میں جہاں وہ مٹھ میں جہاں رہتے تھے وہ سارا کچھ لے جا کے وہاں ارپن کر دیتے تھے ایک دن کا انہوں نے لیا ایک دن کا سارا کچھ دان کر دیا تو کچھ لوگ مہرے بھی دینے لگے تو اس جمانے میں مہرے مل جاتی تھی ان کو تو ایک دن ان کے دماغ میں ویچار آیا ویچار آیا کہ ان مہروں کو ہم روج روج دیتے ہیں وہاں پہ اس سے اچھا ہے کہ ان مہروں کو ہم رکھیں اور رکھنے کے بعد کام ان کا اچھا سوچے وہ کہ رکھنے کے بعد ہم ان مہروں سے ہم ہی جو ہے کبھی بھندارہ کرا دیں گے کبھی کچھ اچھا کام کر دیں گے لیکن اب ان کے پاس کہیں رکھنے کے لیے جگہ تو تھا نہیں تو ان کے دماغ میں ویچار آیا ایک انہوں نے بانس لیا موٹا سا اور بانس کا کھول اس کو جو ہے چھیت کر دیا پورا اوپر سے نیچے تھا اور اوپر ایک چوڑی بنوا کر کے اس میں ایک ڈھکن لگا دیا تو اب وہ گھر گھر گھومنے لگے جب گھومنے لگے تو لوگ مہرے دینے لگے ان کو جب مہرے دینے لگے تو اسی بانس میں وہ ڈال دیں اور اس کو بند کر دیں اب کسی کو پتا نہ چلے اور اپنا وہ بانس لے لے کر کے گھومتے رہے جب ایک دن مہر زیادہ ہو گیا دیکھیں یہ ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم گروہ کا پیسہ بھگوان کا پیسہ جب کلیکشن کرتے ہیں تو اس کو ہم کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہیے وہ جہاں بھیجنے کو بولا گیا ہے وہاں ترنت دے دینا چاہیے جتنا جلدی ہو سکے اس لیے ہم بجھ بولیں کہ اسٹبرتی تیس دن سے زیادہ مت رکھئے تیسما دن آپ اس کو جرور دے دیجئے نہیں تو کیا ہو جائے گا جیون میں دیکھیں بڑے بڑے سنیاسی کے ساتھ کیا گھٹنا ہو گئی ہم لوگ بھی تھاکور جی کا لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں مان لیے اس سو کے لیے اب بولا جاتا ہے بھئیہ اس دن لا کے دے دینا لیکن وہ ہم رکھے رہتے ہیں تھاکور جی کا پیسہ ان سے ان سے کلیکشن کر کے چھا مہینہ سال ورکہ یہ کی بات نہ دے دیں گے تو اتنا پیسہ ہماری طرف سے جائے گا تو وہ مہاتمہ جی یہی سوچے مولے کہ یہ روج ہم دیتے ہیں اس سے اچھا ہم ہی نہ کر دیں گے جب لگے گا کم بھکا میلا اس میں جو ہے سنیاسیوں کو اسی سے بھنڈارہ کر کے کھلا دیں گے بڑا بڑیاں رہے گا تو ٹھیک ہے دیرے 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 وہ ان کے بانس میں جو ہے مہرے بھرتی رہی بھرتی رہی بہت زیادہ ہو گیا بس کھومتے رہے ایک دن کہیں گھوم رہے تھے تو تھوڑا رات ہو گیا تو ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں پتا کیے کہ بھائی اس گاؤں میں کون آدھی آدمی کا آدمی ہے کون جو ہے سادھو سنتوں کی سیوا کرتا ہے تو بتائے لوگ ہیں آدمی وہ انہیں کیاں چلے جائیے وہاں گئے وہ دیکھے بہت پرنام ورنام کیے ان کو اور پھوپ اچھی طرح سے کھلائے پلائے اور سلائے پھر اپنی پتنی سے وہ چرچہ کیے کہ ارے یہ بانس کا یہ جو ایک لکڑی رکھا ہے سب کے پاس تو چھوٹا موٹا بانس ہوتا ہے بہت موٹا بانس ہے آخر اس میں یہ بانس والا جو ہے یہ موٹا سا اتنا بانس کیوں رکھا ہے اور اس میں اوپر چوڑی بھی کٹا ہوا ہے تو پتنی بولی کہ ارے ٹھیک ہے تم سے کیا لینا دینا ہے بولا نہیں نہیں وہ جو ہے نبانس تو جب سادھو مہراج ہو گئے تو اس بانس کو وہ مہائے لے آئے تو اس کا چوڑی جب کھولے تو دیکھے کہ ارے باپرے باپی اس بانس میں تو پورا موہر بھرا ہوا ہے تو بولا وہ آدمی کہ ایسا تروہ جلدی سے چھوٹے چھوٹے کنکڑ لے آؤ دیکھئے بولا کہ کنکڑ لے آؤ اور کنکڑ لائیا گیا اور پورا موہر وہ نکال لیا پورا موہر نکالنے کے بعد اس بانس میں اس نے کنکڑ بھر دیا اور بانس میں کنکڑ بھر کے وہاں رکھ دیا سبے رہے مہاتمہ جی اٹھے نبانس اٹھائے تو کھڑ کھڑایا تو بولے چلو موہر تو ہی ہے اب وہ مہاتمہ جی سیدھے پریاغ آ گئے اور پریاغ میں آ کے جو سادھوں کا اکھاڑا تھا وہاں گئے اب بولے کہ بھئیہ اس بار اکھاڑے میں جتنے بھی سنیاسی آئیں گے سب کا جو ہے بھندارہ میری طرف سے ہوگا تو بولے کہ تو پیسے دو بولے اب ہی نہیں دیں گے آپ پہلے پورا خرچہ کر دیجئے جتنا آئے گا اتنا ہم دے دیں گے بولے پیسہ رکھے بولے آ رکھے ہیں نا ہم آپ کو دے دیں گے تو مہاتمہ جی بولے بھائی مہاتمہ ہے ٹھیک ہے صحیح بولتا ہے تو انہوں نے جو ہے پورا سنیاسیوں کو جو ہے ڈھیر سارا اپنا جو بھی سمان آیا پوری سبجی جو بھی بنا خوب بھندارہ ہوا ہوا تو بولے کہ اب لاؤ پیسے تو خرچ ہو گئے لاؤ دو تو بولے ابھی دیتے ہیں بس انہوں نے اپنا باس کھولا جب باس کھولا گرائے تو دیکھے کنکڑ اب ان کا ماتھا چکر آیا اور وہ جو سنت مہاراج جو خرچہ کیے تھے بولے ارے تم تو بڑے نالائک سنت ہو اتنا جھوٹ بولتے ہو اس باس میں کنکڑ رکھے ہو اور بولے کہ مہار رکھے ہیں میرا کتنا تم ناس کر دیے ہم نے سارے ادھار پر یہ سب کھانے کھلا دیے اور تم بولے تھے کہ یہ پیسہ ہم دے دیں گے پورا کا پورا اب وہ سنت تو کچھ بولی نہیں رہے ان کو تو لگ رہا یہ ہو گئی سے گیا اس میں تو مہار بھرا تھا کنکڑ گئی سے ہو گیا اب ہم کیا کریں یہ تو بڑا پاپ ہو گیا ہم سے انہوں نے دماغ دوڑایا سوچا کی ہوا کیا تو دماغ میں آیا اوہ رات کو ہم جہاں ٹھہرے تھے اسی نے یہ کھیل کھیل دیا اس نے ساری موہر نکال کے کنکڑ بھر دیا بس وہ بولے کہ ہم ابھی آ رہے ہیں وہ اٹھے گئے اور گنگا جی میں جا کے کود کر کے پرانٹی آگ دیئے مر گئے مر گئے اب ادھر جو ہے وہ جس نے موہر چُر آئی تھی وہ دھیرے دھیرے بہت پیسہ والا ہو گیا بہت اس کا بیاپار بڑھ گیا کھوپ جو ہے گھر دوار یہ وہ بہت سے خرید لیے اور اس کا کوئی اس میں پتر اتر نہیں تھا بعد میں اس کے ایک پتر کی بھی پرابتی ہوئی ایک پتر آیا جنم ہوا وہ بہت خوص ہوا کہ ارے پیسہ بھی آ گیا ایک مہادمہ کی ہم سیوہ کیے رات بر کھلائے پیسہ بھی مل گیا دیکھو پتر بھی آ گیا سب کچھ ہو گیا تو مہادمہ کی سیوہ کرنے میں کتنا بڑھیاں رہا لیکن وہ تو تھا بے ایمان دھیرے دھیرے پتر بڑھا ہوا بس اس کو کوئی روگ ہو گیا اب روگ ہو گیا تو وہ علاج کرنے لگا اب علاج کرنے لگا تو ایسا روگ تھا کہ پیسہ جانے لگا دھیرے 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 پیسہ پیسہ دھیرے دھیرے جانے لگا بہت پیسہ چلا گیا اس کا فیکٹری بند ہو گئی سب بند ہو گیا انت میں جب پتر تو بڑا ہو رہا تھا روز پیسہ لگ رہا تھا تو پتر ایک دن بولتا ہے کہ سنو پتا جی دیکھو ایک دن تو ہم مر بھی جائیں گے اتنا پیسہ میرے میں لگا دیئے اب جو پیسے بچے ہیں ایک دن چلو نا وہ کمب میں چلو تھوڑا سنتوں کو کھلا پلا دو پیسہ تو ختم ہو جائے گا جو پیسہ ہے اسے کچھ کھلا پلا دو تو بولا کہ پتر بول رہا ہے تو ٹھیک ہی ہے چلو تو گیا گیا وہاں پہ اور بھائیسہ ہی کمب کا میلا لگا تھا اس نے جو ہے جو پیسہ بچا تھا بولا بھائیہ میری طرف سے آج یہ بھندارہ پیسہ لے لو سب بھندارہ کر دو ست کو جب بھندارہ انڈارہ ہو گیا تو پتر بولا کہ پتا جی اب بھندارہ انڈارہ ہو گیا اب چلو تھوڑا سنگم میں ہم لوگ نہا لیں اور اس کے بعد جو ہے تو جو ہونا ہے ہوگا ہی گئے کہ پتر کا موہ ہے بھائی چلو سنگم میں نہا لیتے ہیں تو جب سنگم میں نہانے گئے نہا ہو ہا کے نکلا پھر بولا پتا جی میں تمہارا وہی پتر ہوں وہی سنیاسی ہوں جو تم ہم نے ہمارے بات سے پیسہ چُرائے تھے اسی لیے ہماری حیاء لگی تھی اور ہم تمہارے یہاں پتر بن کے پیدا ہوئے تھے یہ سارا پیسہ آج تمہارا ختم ہو گیا اور میں پھر چلا اور پھر اس نے گنگا جی میں چھلانگ لگائی اور اپنا سور کے صدھار گیا یہ کہانی نہیں ہے یہ کہانی ہم کو یہ سیکھ دیتی ہے کہ گرو جی کا پیسہ اگر ہم رکھے ہیں تو گھر میں نہ رکھیں کرپیا اس کو جتنا جلدی اگر ہمارے سینٹر کا مندر کا پیسہ آپ کلیکشن کیے ہیں تو وہ مندر میں جرور لاکے جتنا جلدی ہو دیجئے نہیں تو وہ ہماری حیاء ہو رہی ہے وہ اس راپ کا بھاگی دار ہم بنتے جا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ سوچ رہے نہیں ایک مہینہ بعد دیں گے سال بھر بات دیں گے چھا مہینہ بعد دیں گے تو بعد میں کیا ہوگا اس کا ری ایکشن دیکھ لیجی اس کا کرم چھوڑے گا نہیں لیکن ہاں اگر ہم بھی جیسا کیے ہیں ویسے ہی ہماری پتنی ملی ہے ویسے ہی ہمارا پچہ بھی آیا ہے ویسے ہی جو ہم کیے تھے اس حساب سے آپ کا بچہ پیسہ خرچہ کروائے گا اس حساب سے آپ کی پتنی پیسہ خرچہ کرائے گی اس حساب سے صاحب حساب یہیں دے جانا ہوگا جس کا جس کا ہم پچھلے جنم میں پیسہ لیے تھے وہ آپ سے لے کے رہے گا چاہے جو بھی ہو اگر سب کچھ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو اس نامی کو پکڑ لیجئے نامی کے پرتعانتی رکھ کر نام کرو گے تم منہی من اور من میں سوچو گے نامی کے جتنے ہیں گڑ اس لیے ہر وقت تھاکور جی کا نام چلنا چاہیے چاہے سوتے ہیں رہے چاہے ہر سانس سانس پہ نام لے سانس بیرتھ نہ ہوئے نہ جانے اس سانس کا آون ہوئے نہ ہوئے کوئی جروری نہیں ہے کہ ہم آنکھ کھول کے آنکھ بند کر کے نام لے رہے ہیں آنکھ کھول کے بھی نام لے سکتے ہیں اگتے ستھاپرج بولے ہیں آپ اگتے سورج کو دیکھتے ہوئے نام کرئے آپ ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے نام کرئے یہ گھڑی کی سوئی چل رہی ہے پانچ منٹ دیکھئے کہ گھوم رہی ہے آپ ہر ٹک پہ تھاپرجی کا نام چلتا رہے پانچ منٹ نام آنکھ کھول کے بھی ہو جائے گا تھاپرجی بولے آپ کو بیٹھا نہیں جا رہا ہے آپ سو جائیے سونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کو بستر پہ سیدھا جو ہے یہاں چاوکی پہ سوئے ہیں دونوں ہاتھ کو پیچھے رکھ لیجیے ایسے اپنے برین کے پیچھے اس کے سر کے پیچھے اور سوکر کے نام کریے گھنٹوں سوئے رہیے نام کرتے رہیے تب ہی ہمارا اس جنم کا جو بھی ککرم ہو گیا ہے چاہے ہمارے ہاتھ سے چاہے ہمارے پیر سے چیتی مر گئی چاہے ساپ مر گیا چاہے میڈھٹ مر گیا چاہے مکھی مر گئی چاہے مچھر مر گیا اس کا بھی پاپ بھوگنا ہے کیونکہ بھسم پیتامہ نے ایک ساپ کو ایسے دھنس سے پھیک دیا تھا ساپ کو تو جب ساپ کو پھیک دیا تھا تو وہ ساپ جو ہے جا کے ببول کی پیڑ پہ گر گیا اور اس کے جو ہے کاٹے دھس گئے چھید ہو گئے اور اسی پہ پڑا رہا چھے مہینہ تک بھسم پیتامہ کو چھے مہینہ سرسیہ پہ سونا پڑا اس جنم کا بھگوان کس بالی کے روح میں بالی کو مارے تھے اس لئے بھگوان کس کو تیر لگا مرنے کے لئے بھگوان کو بھی وہ کرم پیچھا نہیں چھوڑا کرم ہمارا پیچھا یہ کہی چیز چھوڑے گا نام کرنا ہے اور گرو جی کا دان کا پیسہ اپنے پاس ایک بھی نہیں رکھنا ہے یہاں تک کسٹ برتی تیسویں دن آپ کو جرور بھیج دینا ہے اور گرو جی کا پیسہ یہ مانگ کے کلیکشن کرتے ہیں گرو جی کو دینے کے لئے چاہے پرنامی یہ جو بھی ہے یدی وہ سینٹر میں پتایا گیا ہے تو آپ سینٹر میں جرور پہنچائیے ورنہ اس پیسے سے ہمارا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے ٹھاکوڑ جی سب کا منگل کریں جا ہے گرو